بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزمان عبدالقدوس ایک اور ایکسکلوسیف ویڈیو کے ساتھ ناظرین عمران خان پر ایک نئے این اینارو کے لیے دباؤ کون ڈال رہا ہے اور اس نئے اینارو کی شرائط کیا ہیں آٹھ فروری کے عام انتخابات پر ابھی تک شکوک و شبہات کے بادل کیوں چھائے ہوئے ہیں اور معاملات ملک میں ایک سخت گیر مارشلہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں امریکہ کی پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے کیا دلچسپی ہے اور نواز شریف کس مشن پر پاکستان آئے اور کب واپس بینون ملک جا سکتے ہیں یہ تحلقہ خیز ناظرین پیش گوئیاں کی ہیں لاہور کی معروف بزرگ روحانی شخصیات بابا جی داتا دربار والوں نے اور مرزا حاجی حسن بیگ نے ان دونوں کی پیش گوئیاں ناظرین آپ پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں سنتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ آج ہم آپ کے لیے کچھ ایکسکلوسف خبریں بھی لے کر آئے ہیں لیکن آغاز حسب مامور پیش گوئیوں سے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو ہم یاد دلا دیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بروقت اور بقائدگی کے ساتھ ملتی رہیں ناظرین لاہور کی معروف روحانی شخصیت ہے مرزا حاجی حسن بیگ صاحب ان کی پیش گوئیوں کے حوالے سے آپ اکثر یوٹیوب چینلز کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اپنی تازہ ترین پیش گوئیوں میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمن اور آصف علی زرداری اگلے پانچ برسوں کے اقتدار کے حوالے سے جو رسا کشی جاری ہے پری پول رسا کشی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس سے بلکل ہی غیر متعلق ہو چکے ہیں اور جو اصل مارکہ ہے اور اصل رسا کشی ہے اس وقت عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری ہے حالیہ چند ہفتوں کے دوران انہیں جو روحانی اشارے ملے ہیں ان سے یہی لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگلے پانچ دس برسوں کی سیاست و حکومت کے حوالے سے نئے این آروں پر اتفاق ہو گیا تو آٹھ فروری کو عام انتخابات ہو جائیں گے دوسری صورت میں ملک میں ایک سخت گیر مارشاللہ یا کسی قومی حکومت کا ڈراما کیا جا سکتا ہے ناظرین مرزا حاجی حسن بے کا یہ بھی کہنا ہے کہ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو منقض نہیں ہو سکیں گے بڑی اہم پیشکری ناظرین ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں مرزا حاجی حسن بے کا کہنا ہے کہ زیادہ امکان اس وقت تک اس بات کا نظر آ رہا ہے کہ عام انتخابات آٹھ فروری کو منقض نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں جو انہیں کسی بھی روحانی اشارے میں آٹھ فروری کا الیکشن ہوتے ہوئے نہیں دکھایا گیا کیونکہ پچھلی جو ان کا ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی اہم واقعہ الیکشن یا حکومت کی برطرفی ہوتی ہے اس حوالے سے انہیں اکثر روحانی اشارے نظر آ جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ تاجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ آٹھ فروری کا الیکشن قریب آ گیا ہے لیکن ابھی تک انہیں کسی خواب میں یا کسی اور طریقے سے یہ روحانی اشارہ نہیں ملا کہ عام انتخابات منقض ہو رہے ہیں ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک تازہ ترین واقعہ ناظرین جو انہیں دکھایا گیا ہے وہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا عجیب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہونے والا ہے بہت جلد یا انقریب ناظرین جو ایکزیکٹ لفظ مرزا حاجی حسن بیک صاحب نے استنبال کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں کچھ گھومنے والا ہے کیا گھومنے والا ہے اس کی ابھی انہوں نے وضاحت نہیں کی اس حوالے سے جب سوال کیا گیا ان سے تو انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی واضح ابھی تک یہ اشارہ نہیں ملا لیکن کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے وہ بڑا واقعہ کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے جیسے ہی انہیں کوئی مزید اشارہ ملا تو وہ اگلی ویڈیو میں وہ شیئر کریں گے ناظرین اس حوالے سے جو ہم نے پتا کیا لاہور اسلام آباد رملپنڈی کے جو اندرون خانہ واقفان حال ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے کیا گھوم سکتا ہے تو اس حوالے سے جو تجزیہ اور جو ریپورٹیں آئیں ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں وہ کیا سرائیاں یہ ہیں کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو پیہ ہے وہ گھومنے والا ہے اور چیف الیکشن کمیشنر اچانک استیفہ دے دیں گے جس سے آٹھ فروری کے عام انتخابات کا انقاد غیر یقینی ہو جائے گا جبکہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آلہ عدلیہ کی اندرونی محاضرائی کا کوئی چکر چلے گا یا اسٹیبلشمنٹ اور عالی عدلیہ کے درمیان اچانک کوئی کشیدگی پیدا ہو جائے گی اور ملک میں مارشلالہ لگ جائے گا یا تھرڈ آپشن کے حوالے سے پیش گوئیاں پہلے بھی آتی رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کو گھر بھیجیا جائے گا اور ان کی جگہ ایک نئی قومی حکومت تین سال کے لیے قائم کی جائے گی اس حوالے سے ناظرین بہت بہت چیم گوئیاں جاری ہیں کہ تین سال کی ایک قومی حکومت یا ایک تین سال کا مارشلالہ آنے والا ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن جو بزرگوں نے بتایا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ناظرین یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئی قومی حکومت بنائی جائے گی اس کے لیے بھی عمران خان کے ساتھ بات چیز جاری ہے اور جو نئی قومی حکومت کی سرورائی ہے کسی ایسی شخصیت کو دی جانی دینا چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ جس پر عمران خان بھی راضی ہو اس لیے ان پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کبھی رائیتیں دے دی جاتی ہیں کبھی دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے ناظرین ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کو جو پہلا آپشن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آٹھ فروری کے عام انتخابات میں ازادانہ حصہ لینا چاہتے ہیں تو اگلے سیٹ اپ کے حوالے سے معاملات کیسے چلائے جائیں گے اس حوالے سے کچھ پابندیاں رضا کرانا طور پر اپنے آپ پر قبول کر لیں بس صورت دی کر انہیں دھاندلی کر کے ہروا دیا جائے گا عمران خان کا موقف یہ ہے کہ وہ نیا این ارو قبول نہیں کریں گے انہیں اپنے ساتھ دھاندلی اور اس دھاندلی کے نتیجے میں زبردستی ہروا دیا جانا قبول ہے کیونکہ اس طرح وہ اپنی جمہوری جد و جہد جاری رکھنے کے لیے آزاد تو ہوں گے اپنے قریبی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ جس نئے این ارو کے لیے قومی مفاہمت کے نام پر انہیں مجبور کیا جا رہا ہے وہ ایک نئی غلامی کا توق ہے اور وہ یہ نئی غلامی نہ اپنے لیے قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ یہ نئی غلامی اپنی قوم کے لیے قبول کر سکتے ہیں امریکہ کی اصل دلچسپی ناظرین یہ ہے کہ امران خان اگر اپنے اصل ایجنڈے کے ساتھ برسر اقتدار آنا چاہتا ہے تو ہر قیمت پر اس کا راستہ رکا جائے ہاں اگر وہ مان جاتا ہے اور جو نیشنل ریکونسلیشن آرڈینس جو نیا این ارو جو ہے وہ اگر وہ مان لیتا ہے کہ قومی یک جہتی یک قومی مفاہمت کے نام پر کیا کیا وہ سمجھوتے ہیں جو امران خان کو کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے اگر وہ سمجھوتے کر لیتا ہے تو پھر آٹھ فروری کے عام انتخابات ہو جائیں گے اور امران خان کو الیکشن جیتنے کی اجازت دے دی جائے گی لیکن دو تہائی اکثریت نہیں لینے دی جائے گی امریکہ کی اصل دلچسپی اسی حد تک ہے نہ وہ اب امران خان کو ہر صورت میں اقتدار سے باہر رکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ نواز شریف کو ہر صورت میں اقتدار میں لانا چاہتا ہے اس کی صرف دلچسپی یہ ہے کہ امریکی مفادات کے خلاف پاکستان نہ جائے بس کس حد تک اسے دلچسپی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ امران خان کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی درمیانی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے یا معاملات جو ہیں وہ آل آوٹ وار کی طرف چلے جاتے ہیں ناظرین مرزا حاجی حسن بیگ صاحب نے اپنی نئی پیشگوئیوں میں دو اہم تاریخوں کی بھی نشان لہی کی ہے اور کہا ہے کہ انہیں چوبیس فروری کی تاریخ اور پندرہ اگست کی تاریخ بھی دکھائی گئی ہے دو الگ الگ واقعات میں دو الگ الگ خوابوں میں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان دونوں تاریخوں میں کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں چوبیس فروری کے حوالے سے ناظرین انہیں جو اشارہ دیا گیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس روز کبوتر اڑ جائے گا یہ ایک جملہ کیا ہے انہیں بڑا مبھم سا اشارہ ہے ناظرین لیکن تاحال اس کی وضاحت نہ انہیں کسی نئے خواب میں آئی ہے نہ یہی سے کوئی جس طرح اس طرح کی شخصیات روحانی شخصیات کو کوئی آواز آتی ہے نہ کوئی آواز آئی ہے نہ کوئی اشارہ آیا ہے اور کہ وہ اس سے مراد کیا ہے کیا کوئی خوفناک واقعہ ہو گیا کہ جس میں کوئی کبوتر یا پرندے ڈھر کر اڑ جائیں گے یا یہ کہ عمران خان کی پنجرے سے رہائی پا کر آزاد فضاؤں میں اڑنے کا اشارہ ہے کہ کبوتر چوبیس فروری کو اڑ جائے گا یا پھر یہ ہے کہ نواز شریف دوبارہ بیرن میں ملک واپس چلا جائے گا اور کبوتر اڑ جائے گا یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا انہیں دوبارہ کوئی نئی اس حوالے سے اشارہ ملتا ہے ناظرین مرزا حاجی حسن بیگ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی اس حوالے سے تجسس کا شکار ہیں کہ یہ جو کبوتر اڑ جائے گا وہ کیا ہے وہ اس سے کیا مراد ہے تاہم جو ہی اس اشارے کی مزید تفصیل انہیں دکھائی گئی تو وہ اگلی ویڈیو میں بیان کر دیں گے ناظرین پندرہ اگست کے حوالے سے مرزا حاجی حسن بیگ کا کہنا ہے کہ اس روز کوئی خوفناک واقعہ یا بڑا اقدام سامنے آ سکتا ہے کیونکہ جو منظر انہیں دکھایا گیا ہے اس میں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں چند اہم ڈیویلمنٹس کی جو حالیہ چند روز کے دوران رونما ہوئی ہیں آپ انہیں بڑی بریکنگ نیوز بھی کہہ سکتے ہیں ناظرین اسلام آباد راولپنڈی کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کچھ اہم رہنماوں کو راولپنڈی طلب کیا گیا پچھلے دنوں میں اور انہیں نواز شریف کے لیے ایک سخت پیغام دیا گیا ہے اور یہ پیغام کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو خفیہ اداروں کی تازہ ترین رپورٹ سے آئی ہیں ظلی سطح سے تحصیل سطح سے اگلے انتخابی جائزوں کے حوالے سے نئے انتخابی جائزہ رپورٹوں کے حوالے سے ان میں نون لیگ پورے ملک سے بمشکل تیس چالیس قومی اسمبلی کی نشستیں جیتنے کی پوزیشن میں ہے اگر آٹھ فروری کو عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو اور اس کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ اسے ایک سو اسی نشستیں دی جائیں نواز شریف کا جو اور نوکھا لادلہ ہے اس کا مطالبہ یہ تھا کہ اگلا جو نظام حکومت ہے وہ پھر اچھے طریقے سے چلا سکیں گے اگر انہیں ایک سو اسی نشستیں دی جائیں تو اس پر ان کی جو قیادت کے اہم لوگ تھے جو ایلچی تھے ایلچی قسم کے رہنما ہیں ان تین رہنماوں کو ذرائقہ کہنا ہے کہ بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ ایک سو اسی مانگ رہے ہیں لیکن آپ کی پوزیشن جو حقیقی پوزیشن ہے وہ تیس سے چالیس نشستیں ہیں ٹوٹل ذرائقہ ناظرین یہ کہنا ہے کہ اس سخت پیغام کے بعد نواز شریف صاحب کچھ ڈھیلے پڑے ہیں اور اپنی ڈیمانڈ میں کچھ تبدیلی لائے ہیں اور اب وہ ایک سو تیس نشستوں پر راضی ہونے کا پیغام بھیجوار ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ تیس نشستوں والے کو اگر ایک سو تیس نشستیں دینی پڑی تو اس کے لیے انہیں ننگی دھاندلی کرنی پڑے گی اور انتہا دردے کی بے ایمانی کرنی پڑے گی جس سے ملک میں ملک کے جو حالات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جا سکتے ہیں اور جو اگلا سیٹ اپ ہے وہ پہلے دن سے ہی تنازات اور تضادات کا شکار ہو جائے گا ناظرین یہ ایسی ہی ایکسکروسیو ویڈیو کے ساتھ جس میں اروحانی شخصیات کی پیشگوئیاں بھی حامل ہوتی ہیں معروف آسٹرالوجرز کی پیشگوئیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بریکنگ نیوز بھی وہ لے کر ہم جل دوبارہ حاضرے خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لیے آپ اپنے میزبان عبدالکدوس کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار